السلام علیکم نہیں جا رہا ہوں آپ نے تو موٹ سے کرنے آج ہی ہم لوگ جا رہے ہیں شہر جو ہمیں یہاں پہ قریب تین شہر لگتا ہے وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ اور آج ہم جا رہے ہیں عمرے کی آخری شاپنگ کرنے کے لئے آج انشاءاللہ انڈ کر دیں بڑی دیر سے شاپنگ شروع ہوئی ہے تو انشاءاللہ آج انڈ کر دیں گے اور آپ کے ساتھ شاپنگ بھی شیئر کریں گے آج ہم نے کیا کیا حریدن ہے آج کچھ بڑی اہم اہم چیزیں بڑی ضروری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں بہت چھوٹی چیزیں لیکن بڑی اہم بڑی ضروری چیزیں تو آپ سب بہن بھئیوں نے ساتھ رہنا ہے چلیں نکلیں گاڑی نکلیں کیٹو ڈرگی گاڑی نکلائی بند کر دو شاپنگ کر دو چلو کر جاؤ پروٹیاں لگوالا نا پاٹا گوندری اچھا شاپنگ چلیں جی آج پر آج آخری شاپنگ گاڑی آج کے بعد میں نے لیکن یعنی حد ہو گیا بھئی نہیں نہیں انشاءاللہ آخری شاپنگ گاڑی جا پوچھو آج آخری شاپنگ گاڑی نہیں نہیں آج پکا آخری ہے چلو ٹھیک ہے نہیں ہر دفعہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آج بس انشاءاللہ انڈ کر دینا بس اب دوبارہ نہیں جانا گرمی بہتا لیکن پھر کچھ چیز نکلاتی ہے پھر کسی نہ کسی سے سن لیتے ہیں کہ یہ بھی لے کے جانا چاہیے یہ بھی لے کے جانا چاہیے تو پھر وہ کرنا پڑ جاتا ہے تو آج انشاءاللہ آخری ہے آپ تو دن بھی نہیں ہیں نا آگے اب تو بس بین بھائیوں سے ملنا ملانا اور کوئی محفل ملاد کروائیں گے اس طرح سے شاپنگ ہماری آج ہو گئی تقریباً کمپلیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ بات یہ ہے کہ وہاں جا کے اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر آپ نے مجھے ہی کہنا ہے کہ تم کر رہے تھے شاپنگ کر رہی ہو تو کیا کیا بلکل تو زیادہ بات ہے آج کوئی اتنی بڑی ہاتھ شاپنگ نہیں ایک تو یہ شاپر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ کپڑے ہیں یہ ہم نے کسی کو گفٹ دینا ہے یہ فیلحال ہم نہیں بتا سکتے پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہو سکتا ہے بتائیں تو ویسے فیلحال یہ سکرٹ ہے یہ بھی لیے اور دوسرے نمبر پہ یہ دکھائیں جی جو بڑی شاپنگ تھی ہماری شاپنگ تو بڑی چھوٹی ہے لیکن یہ ضرورت تو بڑی ہے نا یہ ہر وقت ہمیں بتایا گیا کہ آپ نہ کوئی ویٹ لیس برتن جو ہے نا وہ ساتھ ضرور رکھ لیجے گا نہیں تو آپ گھر سے مطلب گھر میں ہی زیادہ وہ شیشے والے پھر ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے توٹنے کا بھی ہوتا ہے توٹ بھی جائیں گے تو یہ پھر ہمتے ہی سے زیادہ ویٹ لیس نہیں تھے پلاسٹک کے جو ہے اس لیے پلاسٹک کے اور یہ پلاسٹک کے کپ بھی لیے ہیں کوئی چاہے وغیرہ پینے یہ بھی بڑی بیارہ کپ بناوا ہے لیکن ویسے میں کپ پلاسٹک کے مجھے پسند تو نہیں گرم چیز لیکن چلو پر مجبوری ہے پھر ذرا یہ بڑی یہ جس سے ہم لے رہے تھے نا جس دکران لہرز میں سوڈیا رہا رہا کے تو ابھی آیا ہوں ابھی یہاں پہ کچھ آپ اپنا آیا انہوں نے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا مشروع یہ ہے کہ آپ ڈسپوزیبل یوز کر لیں تو آپ کو دھونے بھی نہیں پڑیں گے لیکن میں کہ پاپا میں آپ پرسنلی ڈسپوزیبل برتروں میں کمفٹیبل نہیں رہتی وہ پلیڈ بھی اٹھاؤ وہ ٹوٹ جائے نہیں پھر بھی بندہ اتنا کمفٹیبل نہیں رہتا جتنا یہ مضبوط بڑی وہ ایک دو دن کی بات ہونا بندہ کر لیتا اب اتنی دن کا ٹور آتے یہ ہی بہتر تھا اور اس کے علاوہ اچھے یہ کپ ہوگے گلاس ہوگے اور کیا تھا یہ کسی نے اینڈ ٹائم پہ ایک چیز یاد کروائی کہ وہاں سے ہاں یہ ظاہرے کارٹن کے کپڑے ہیں تو یہ بھی لیتی روٹی گھر میں بھی تھے ہر چیز لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ وہ چیزیں لے کے جائیں جو کہ ہم نے پہلے یوز نہیں کی ہوئی تو کسی نے بتایا کہ وہاں پہ روٹیاں لیتے ہیں تو سوک جاتی ہیں مار رہا جائے گا اور ہیدری کیا لے کیا ہے کپڑے کس کے آپ کے کپڑے سلکی آگئے ہیں اچھا مامی نے لو جی ہیدر کے کپڑے جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی سلکی آگئے ہیں تو ہیدر کی تیاریاں ہو گیا جی مرین ٹائم پہ ہیدر آگیا جی اپنے کپڑے دکھانا لگیا یہ دیکھیں ہیدر کے کپڑے مامی نے جلو رہنے ہیدر بار میں دیکھیں گے ابھی رکھ لو ویڈیو جی یادہ لمبی ہو جانے پھر بار میں نے کھانے تو یہ ہی تھی آج کی ہماری چھوٹی موٹی شاپنگ شاپنگ چھوٹی تھی لیکن اس طرح کی چیزیں ملتی نہیں یہ چھے یہ پلاسٹک گلاس جھوٹنے کے لیے ہمیں اتنی دکانے پھرنا پڑی کہ ہماری کوششتی کم ویٹ والے ملے تو وہ ملی نہیں رہے تھے نا تو بلاہر ملے گئے الحمدللہ اچھا جی یہ بھی ہیدر کا سوٹ آجی اب ہیدر کی بھی شاید یہ کوشش ہے کہ میری بھی ساری دکھائے جائیں یہ مامی نے سوئی کے ساتھ ہی نا مشین کے ساتھ یہ ڈیزائن بنا دیا کارٹن کے کوپرے نائس بٹن بلگا دی مامی نے چورو جی مامی کو بھی سب کو اور بچوں کے بھی آپ کے دو سوٹ میں نے بھی انبائیوں کو بہت پرانی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو سوٹ ٹیلر کے پاس ہیں ان کا بتائیں دو چار دن میں وہ گتا ہیں دو چار دن میں دو چار دن میں دو چار دن میں دو چار دن میں میں ہمیشہ کپڑے اگلی عید کے لئے سلوا کے رکھتی ہوں کیونکہ جو عید مجودہ ہوتی ہے نا اس پہ جو ان کو کپڑے دیں وہ کبھی بھی ان کا ٹیلر سیکھے نہیں دیتا یا تو دو مینے پہلے بچوں سے پہلے میں ڈاٹ صاحب کے کپڑے ہریتی ہوں کیونکہ پھر ان کا ٹیلر نہیں دیتا اور یہ میرے حال سے عید سے پہلے کے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہماری کوئی ڈیٹ نہیں کنفرم ہوئی تو کیا نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن میری تو تسلی ہونا کہ سیل گئے ہیں وہ لے آئیں اب سیلنے والا کام تقریباً مکمل ہے صرف ایک محق فاطمہ کا یہ سوٹ بچارہ مشین میں چار دن سے پڑا ہوئے وائٹ کلر کا میرا یہ زند تھا کہ سب کے نہ جاتے وقت وائٹ کپڑے ہو تو یہ بس رہ گیا باقی میرا سلائی کا تقریباً کام مکمل ہے ہو سکتا ہے میں ایک سوٹ اور سلائی کروں باز اپنا تو اب میرے حال ان کو نا کسی دن دھو لیتے ہیں تو دھونے کا بھی میرے بہن بھائی کوئی مجھے میں چاہتی ہوں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو ایسی کوئی چیز ہم نہ کریں کیونکہ ہم فرس ٹیم جا رہے ہیں اور ہم بڑے ایک سائٹیڈ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پچھلی دفعہ پہلی دفعہ گئے تو ہم اس چیز کا نہیں تھا پتا تو ہم بھی فرس ٹیم جا رہے ہیں اب میرے ذہن میں میں ہے کہ پپا یہ چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہاں سمیل جس چیز سے آٹی ہو وہ آپ نہیں کپڑا یوز کر سکتے ہیں کچھ خوشبو وغیرہ کچھ بھی تو صرف ہم یوز کرتے ہیں صرف ایکس سے لیے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دورانے احرام کوئی خوشبو وغیرہ اترچی تر نہ لگائیں لیکن احرام سے جب باہر آجا تو پھر وہ بندیاں نہیں ہیں مطلب یہ جو باقی کپڑے ہوں گے ہم ان کے ساتھ تواف تو کریں گے باقی نفلی تواف میں کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی جی آپ بین بائیوں میں سے یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اگر کسی کو پتا ہوا تو ہمیں اس چیز کے معاملے میں ضرور گائیڈ کیجئے گا کہ جو یہ کپڑے جیسے سے کے سیلے بچوں کے یہ نئے ہیں ابھی یوز تو نہیں کہ یہ صاف ستھ رہے ہیں ویسے ہم گھر میں پہنانا چاہتے ہیں تو ہم پہنانا لیتے ہیں لیکن وہاں کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم واش کر کے لے کے جائیں اور ڈاٹ سب تو ہمیشہ ہی واش کروا کے ٹیلر سے جو کپڑے سیل کہتے ہیں ان کو واش کروا کے ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ پیر بھی رکھ جاتے ہیں بعض کار ٹیلر اوپر یا جیسے کہ یہ سلے ہوں گے مامی کے پاس تو بچے بھی ہیں جرور در تسلی نہیں ہوتی نا ہاں تو آپ بتائیے گا اس معاملے میں کوئی بیان بھئی میں ضرور گائیڈ ہم ویسے آگے پہ چیسے بھی پوچھ رہے ہیں تو یا کوئی ایسا صرف جس کی حشبو نہ ہو وہاں کے لیے سابن شیمپو یہ وہ ساری چیزوں تو میں نے وہ لے لی ہیں لیکن صرف کر نہیں تھا میرے ذہن میں کہ کیا ہونا چاہیے ہاں ساتھ بھی تو صرف ہم نے رکھنا ہوگا وہاں بھی ضرور پڑے سکتے ہیں تو وہ بھی کوئی خشبو کے بغیاری کوئی ہونا چاہیے وہ جو گھر میں بناتے ہیں وہ تیل لاکر سوڑا لاکر یہ وہ اس کی خشبو نہیں آتی کیا ہے حال ہے تو باجی لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ ضرور بتائیے گا ہاں ہاں بلکہ سب سے پوچھیں ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد ویڈیو آئی ہے تو کچھ بیان بھئیے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم چلے گئے ہیں اس لئے ویڈیو نہیں آ رہی تو ایسا نہیں ہے جی ہم جائیں گے جانا سے پہلے ہماری جتنی بھی اکٹیوٹیز ہیں وہ سب ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اب بھی بس تھوڑے سے مسائل میں تھے تو اس وجہ سے وہ چیزیں ویڈیو میں ہمیں بتانا بتائی نہیں پائے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ پانے والی تھی تو باقی ابھی ملنا ملانا اور محفل ملاد اور آنا جانا اور گفت کا تبادلہ یہ وہ سارا چلے گا تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کریں گے تو وہاں جا کے بھی انشاءاللہ میرے یہ نیت ہے ابھی میں ڈاٹ ساب سے بھی یہ بات نہیں کی ہوئی کہ ہم وہاں پہ لائیو بھی آیا کریں گے بہت سے مقامات پہ ہم کوشش کریں گے ہم لائیو آپ سے ملیں اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آتی رہیں گی گاہے پا گاہے ڈیلی کا تو میں وعدہ نہیں کرتی لیکن جیسے جیسے وقت ملا انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم چاہے ہمیں یوٹیوب سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا یہ وہ لیکن آپ لوگ کی محبت کے لئے کہ آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم وہاں پہ کیا کیا کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے گھر کو یا وہاں پہ جتنی زیارات آپ کو زیارات کروانے کے لئے ہم ضرور ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنی کافی ہے پھر ہم ملیں گے پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تو جو ہمارے چینل پر نئے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ آکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو بڑی معلوماتی بھی ہیں اچھی بھی ہیں اور اور کیا کہوں انٹرٹین بھی آپ ہوں گے انشاءاللہ دعا میں آئے دکھئے اللہ حافظ